حضرت محمونہ آخری زوجہ متحر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نکاح فرمایا اور ان کی شان تو دیکھیں کہ مقام صرف ایک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب گزاری اور ولیمہ فرمایا حضرت محمونہ حضور کے ساتھ واپس آئیں مدینہ آئیں پھر حضور کے وفات کے بعد کوئی بھی حضور کی زوجہ مدینہ چھوڑ کر نہیں گئی ساری ازواج متحرات جنت البقی میں دفن ہیں ساری ازواج صرف حضرت محمونہ ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر پھر مکہ آئی ان سے پوچھا گیا کیوں آئی وہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ زندگی میں اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ گھر جس میں حضور نے پہلی رات میرے ساتھ کرتا جس گھر میں میرے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا وہ گھر مجھے بہت عزیز ہے اسی گھر میں آ کر کہ قیام کی نواریہ آج مکہ کا وہ ایک علاقہ ہے وہی پر رہتی ہے اور اس کے بعد صحابہ کو وسیعت بھی یہ کیا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اور کسی جگہ نہیں اسی گھر میں دفن کرو اسی گھر میں دفن کرو جہاں رسول اللہ نے مجھے عزت سے نباز آتا یہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف تھیں کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی کمرے میں آج بھی دفن ہے اسی گھر میں آج بھی دفن ہے حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں ہم ہر بار زیارت کے لئے جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں ضرور جاتے ہیں مکہ سے مدینہ جانے کا جو روڈ ہے ان کو سلام پیش کر کے ہی مدینہ جانا ہوئی روڈ پر ہی ان کا مزار ہے سعودی گورنمنٹ نے مزاروں کے ساتھ کیا بے حرمتی کی یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں پورے جنت البقی پر انہوں نے بلڈوزر چلایا تھا جتنی مزارات تھی بلڈوزر سے انہوں نے سب کو ختم کیا حضرت فاطمہ زہرہ کے مزار کو تمام ازواج متحرات کے مزارات کو سب بلڈوزر چلا کر کے صاف کر دیا اور ریت کا بنا کر کے صرف ایک ایک پتھر رکھا اور نام بھی نہیں ختم کر دیا پورے جنت البقی میں اور جنت المعلہ جو مکہ کا قبرستان ہے اس کو تو اور بھی صاف کر دیا پوری طرح سے کسی صحابی کی قبر پر ایک نشان تک نہیں رکھا کہ یہ فلان صحابی کی حالانکہ تقریباً بارہ سو سال تک ان قبرستانوں میں نام تھے سب کو پتا تھا لوگ زیارتوں کے لے جاتے تھے انہوں نے وہ قبریں سب ہٹا کر کے نئے راستے بنائے نہ جانے کتنے صحابہ کی قبروں کے اوپر سے راستے بنائے تو یہ قبرستانوں کے ساتھ انہوں نے بڑا برا معاملہ کیا کیونکہ ان کو سب سے زیادہ الیرگی ہے قبروں سے اور یہ ہم کو جو بلیم کرتے ہیں تانہ مارتے ہیں اسی بات کا کہ یہ سننی لوگ بریلوی لوگ قبر پوجھوا ہیں میرے عزیزوں بتاؤ کبھی قبر کی پوجھا کی آپ نے یہ زبردستی کا ہم پر الزام ہے ہم کبھی کسی قبر کے سجدے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کوئی جاہل کر رہا ہے تو توبہ کر لیں قبر کے پاس نہ رکو کرے نہ سجدہ کرے رکو اور سجدہ صرف اللہ کے لئے ہم قبروں کے پاس جو جاتے ہیں اولیاء کاملین کی وہ بھی قرآن سے ثابت ہیں کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ جگہ قبولیت کی ہوتی ہے کیا آپ نے قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں سنا حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹی تھی بی بی مریم بیت المقدس کے حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے بی بی مریم نبی تھی عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی وہ ولیہ تھی حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹی تھی اس محراب کے پاس آ کر حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور قرآن کی آیت ہے ہنالی کا دعا زکریہ ربہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کیا کہ زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھے ان کی عمر نبی سال کو پہنچ چکی تھی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا سنی اور پھر بشارت دی کہ اے زکریہ تمہیں بشارت ہو یہیہ کی شکل میں تمہیں بیٹا دیا جائے گا اور حضرت یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے نبی کو نبی ملے لیکن دعا انہوں نے کہاں کھڑے ہو کر کے کی محراب مریم کے پاس قرآن یہ بتا رہا ہے وہ خود نبی تھے ایک ولیہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاکیزہ بندے میں یہ نہیں کہتا کہ نبی ولی کے محتاج ہیں نہیں نبی کا مقام ولی سے کم ہے لیکن ہمیں قرآن نے ایک مزاج دیا ہے اللہ کے محبوب بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی تو بات ہماری یہ چل رہی تھی چاہے جنت البقی ہو سیدانہ امیر حمزہ رضا تعالیٰ انہا کی قبر پر بھی ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں ان ظالموں نے ایسا توڑ پھوڑ کیا ہے معاذ اللہ دیکھ کر کہ عجیب سی وہ لگتی ہے کہ جہاں پر ستر شہداء احد دفن ہیں بلکہ کئی تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں دو سو سال بعد بھی ایک بار مدینہ طیبہ کی کوئی نہر کھدنے کا کام ہو رہا تھا تو نہر کی کھدائی میں ان کی قبروں کے پاس کسی نے کھدائی کر دی تو صحابہ اکرام کے جسم بہار آگئے اسی طرح سے اور کسی کی کوئی قدال وغیرہ لگی تھی تو جسم سے خون بھی ظاہر ہو رہا تھا دو سو سال کے بعد انہی لوگوں کے لئے قرآن نے کہا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو لیکن انہوں نے قبروں کو جو مسمار کیا ہے ختم کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوجہ ہوتی تھی شرک ہوتا تھا اس لئے ہم نے ختم کر دیا بلکہ میرے عزیزو انیس سو ستر کی دہائی میں آپ تاریخ نکال کر کے پڑھ لیں نا وہابی گورنمنٹ نے یہ تک تیہ کر لیا تھا کہ اس ہرے گمبت کو بھی ہم اڑا دیں گے ان کے ایک مولوی نے یہ بھی تک کتاب میں لکھا کہ یہاں مدینے میں سب سے بڑا بت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہرہ گمبت ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جوش تعصب سے دشمنی اور عناد سے نفرت سے یہ صرف اہل سنت و جماعت نہیں میرے عزیزو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں آ کر کے قبروں کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں گمبت خزرہ کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے صدیوں سے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کیا وہ سب کافر و مشرک تھے تو بہرحال قبروں کے ساتھ جو انہوں نے برا برتاؤ کیا وہ برتاؤ کچھ جگہ ان کا کام نہیں آیا کیوں جانتے آپ سیدہ بی بی محمونہ رضا تعالیٰ نہا کا مزار جہاں ہے ان کے پلان میں یہ پاس ہوا ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے والا جو روڑ ہے اس کو بہت چوڑا کیا جائے اتنا چوڑا کہ اس طرف آٹھ گاڑیاں جاتی ہیں اس طرف آٹھ گاڑیاں آتی ہیں تقریباً آٹھ آٹھ لائن کی یہ شہرہ ان کو بنانا ہے تو اس چوڑائی میں حضرت بی بی محمونہ کا مزار تو روڑ پہ آ جا رہا ہے اور انہوں نے اس روڑ کے چوڑائی کے لئے اس مزار کو ختم کرنے کی کوششیں کی ناپاک کوششیں کی اور آج بھی مکہ والے خود اس بات کے گواہ ہیں جب جب وہاں قریب توڑنے اڑنے کے لئے گئے ہیں کئی لوگ ایسے برے حدثوں کے شکار ہو گئے کہ آج تک وہ مرنے کے لئے تڑپ رہے ہیں ایک تو متوہ تھا جو شر کو بیدات کرنے کے لئے وہاں کھڑا رہتا تھا مولوی شروع میں آج تو اس کا ڈبہ رہ گیا وہ رہائی نہیں محبت ہے کہ یہاں مت آؤ یہاں مت آؤ ہم نے سنا کئی دنوں کے بعد کہاں چلا گیا وہ جو شر کو بیدات کہتا تھا کہاں پتہ نہیں اچانک اس کی آنکھوں میں اجلا پنا گیا چلائی گیا پوری آنکھیں اجلی ہو گئی ہیں ایسے کئی معاملات ہونے کے بعد وہاں کے بڑے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بی بی محمونہ کے قبر کو اور ان کی دیواروں کو مت توڑو روڑ ادھر سے ادھر سے نکال لو آج بھی جانا تو میری اس بات کی تحقیق کر لینا روڑ اوپر سے دیکھو گے تو پورا روڑ بن چکا ہے لیکن ان کی قبر پاک کے پاس کا روڑ نہیں بنا سکے نہ ہی وہاں بریج بنایاں بلکہ چار دیواریاں بڑی ہیں بیچ میں ان کی قبر ہے اسی طرح سے وہ ہندوستان نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ادھر سے ادھر اٹھا دیں گے بلکہ ان کی آن بادشاہ چلتی ہے رات کو فیصلہ ہوا صبح ختم کر دیں گے چالیس منزلہ بیلڈنگ ہے وہ ایک رات میں اٹھا دیتے ہیں تو ایک چار دیواری ختم کرنا ان کے لئے بڑی بات نہیں لیکن نہیں کر سکے میرا بجدان یہ کہتا ہے میرے عزیزوں یہ وہ ہماری ماں ہیں ام المومنی جو اپنے اس گھر کے لئے مدینہ چھوڑ کر کے آئی تھی تمہارے روڑ کے لئے اپنا گھر چھوڑ دیں گی اس گھر کے لئے تو وہ رسول اللہ کا شہر مدینہ چھوڑ کر کے آئی تھی اسی میں دفن ہوئی اسی میں رہی اور ایک شہرہ بنانے کے لئے وہ چھوڑ دیں گی